السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایمیف انگلی شینٹر سے تو آج جو ٹوپک کریں گے 9.5 دھرمل ایکسپنشن تو سٹوڈنٹ یہ ہمارا آج آخری ٹوپک ہے کلاس 9 نیو فیزکس بک کا جو کلاس 9 میں نیو فیزکس بک آئی تھی میں نے آپ کو کمپلیٹ کرا دی کافی میں نے اس میں ٹائم دیا کافی محنت کی آج یہ آخری ٹوپک ہے اس سے پہلے جتنے بھی ٹوپک ہیں تمام کروا دیئے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم لوں گا کیونکہ آخری ویڈیو ہے اس مطلب ٹوپک کی کانسپ کی آخری ویڈیو ہے اس کے بعد بس ایک ویڈیو اور اپلوڈ کروں گا جس میں اس کی ایکسرسائز کراؤں گا ٹھیک ہے تو کافی میں نے اس میں محنت کی اس بک کو کروانے میں کافی ٹائم لگایا کافی آپ لوگوں کی سپورٹ بھی مجھے رہی جس سے میں کر سکا ٹھیک ہے صرف میں نے یہ بک نہیں کروائی بلکہ آپ نے بھی مجھے کافی جو ایموٹیویٹ کیا تو میں نے یہ بک کروائی کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا سوال کیا پوچھا اور لائک کیا شیئر کیا سبسکرائب کیا تو میں نے یہ کام کیا ٹھیک ہے کیونکہ پھر جب سپورٹ ملتی ہے تو پھر انسان کام کرتا ہے اور اس کو دل بھی کرتا ہے تو آپ لوگوں کی کافی سپورٹ رہی مجھے جس کا میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی حمد دی کہ میں آپ لوگوں کے لئے کام کر سکا کیونکہ جب تک یوٹیوب ہے یا جب تک یہ بک پڑھائی جا رہی ہے نائن میں تو یہ ویڈیوز آپ کے لئے اس پہ رہیں گی یوٹیوب پر تو آپ لوگ یہ دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے اور چاہے ہم ہو یا نہ ہو یہ ویڈیو ہوگی اور آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے تو میں نے تمام لیکچرز اپلوٹ کرے آپ کے لئے ایکسوسائز ایم سی کیوز نومیریکلز کوشن آنسر سب کرایا تو جو بھی آپ کو پیچھے کا لیکچر دیکھنا ہو ایسا نہیں ہے کہ نکل گیا ہے بلکہ وہ موجود ہے یوٹیوب پر آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر پاور دیکھنا ہے پاور کا لیکچر دیکھنا ہے تو پاور لکھ کر ایم ایف انگلیش انٹر لکھئے گا انشاءاللہ ویڈیو مل جائے گی آپ کو برانچس آف فیزکس دیکھنی ہے یا برانچ آف فیزکس یا فیزکس کی ڈیفنیشن تو یہ لکھئے گا برانچس آف فیزکس ایم ایف انگلیش انٹر یہ ویڈیو مل جائے گی اور اگر نومیریکل دیکھنا ہے تو بھی تمام ٹاپک کے نومیریکل تمام ٹاپک کے ساتھ کرا دیئے تھے میں نے آپ کو ٹھیک ہے جیسے کہ تھرمل ایسپنشن کا نومیریکل آج کروا دوں گا تو جو ٹاپک کرواتا گیا اس کے نومیریکل کرواتا گیا رٹے نہیں لگوایا میں نے آپ کو میمورائز نہیں کرایا کانسپ دیئے تو آج جو ہے وہ ہمارا آخری ویڈیو ہوگی کانسپ وائز ٹھیک ہے آج کے بعد صرف ایک ویڈیو اور آئے گی آپ کے لئے فیزکس کی جس میں جو ہے میں نے آپ کو اس کی ایکسرسائز کرا دینی ہے اور پھر ہم جو ہے وہ فیزکس کو جو ہے کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور میٹرک میں اگر فیزکس کتاب چینج ہوئی تو وہ بھی ضرور کرواؤں گا اور ڈیٹیل میں کرواؤں گا تو آپ لوگوں کم ایک اور بار پھر جو ہے شکردہ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے جو ہے مجھے کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا کافی تو 9.5 کرتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو میری لیگیسی ہے ڈیٹیل میں اور شروع سے سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے تو وہی continue رکھوں یہاں پر تو یہاں پر لگا بھائے کہ most solid material expand on heating and squeeze on cooling because on heating the kinetic energy of their molecules increases دیکھیں یہاں پر آپ اچھی طریقے سے بات جانتے ہیں کہ آپ جب کسی چیز کو گرم کرتے ہیں تو وہ پھیلتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیسے ہوتا ہے بچے کبھی کبھا اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بڑھ رہی ہے اکثر تو آپ نے یہی دیکھا ہوگا کوئی چیز اگر استعمال کرو تو کم ہوتی ہے لیکن یہاں تو آپ اسے گرم کر رہے ہیں وہ بڑھ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی زبردست سائنس ہوتی ہے for example یہاں ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں پھر اس ٹاپک کو آپ کو دوبارہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جب میں نے اسے ہیٹ کیا تو اس کے اندر جو مولیکیوز موجود ہیں جو ٹائٹلی پیکٹ ہیں ایک دوسرے سے ٹائٹلی پیکٹ ہیں آپ کو پتا ہے نا آئرین ایک سالٹ ہے اور سالٹ میں جو مولیکیوز ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے پاس کائنیٹیک انرجی نہیں ہوتی ایوریج ٹرانسلیشنل کائنیٹیک انرجی نہیں ہوتی لیکن جب میں نے ہیٹ اپ کرتے ہیں تو یہ مولیکیوز اس ہیٹ کو لے لیتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ مولیکیوز اس ہیٹ کو لے لیتے ہیں اور زیادہ تیزی سے وائبریٹ کرنے لگتے ہیں زیادہ تیزی سے وائبریٹ کرتے ہیں تو جب یہ زیادہ تیزی سے وائبریٹ کرتے ہیں تو سرفیس سے ٹکراتے ہیں آئرین کی اور آئرین کو پھیلا دیتے ہیں یعنی اس میں انکریز آ جاتی ہے تو پہلے جو اس کی لیند تھی وہ اتنی تھی گرم کرنے سے پہلے جسے L1 لکھ دیا اور چینج کرنے کے اور جب ہم نے ہیٹ اپ کیا تو اس کی جو لیند آگئی وہ اتنی آگئی جسے ہم L2 کہہ لیتے ہیں اور چینج جو آیا وہ اتنا آیا ٹھیک ہے اتنا جو ہے وہ دلٹا L چینج آگیا اچھا اسے نکالنا چاہے تو ایسے نکال لیجئے دلٹا L is equal to L2 minus L1 ٹھیک ہے اور تیمپریچر یہاں پر کیا تھا آپ کے پاس تیمپریچر تھا T1 اور یہاں کیا تھا تیمپریچر تھا T2 اور یہ جو آیا یہ چینج ان تیمپریچر کی وجہ سے آیا ڈیلٹا T تو یہ آپ کے پاس پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی چیز کے پیچھے کی سائنس تھی کہ جب آپ ہیٹ اپ کرتے ہیں گرم کرتے ہیں لوئے کی راڈ کو تو یہ جو ہے وہ مولیکیوز انرجی لیتے ہیں گرماٹ لیتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں اور مطلب وائیبریٹ تیز کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے جو لیندھ ہوتی ہے چیز کی وہ بڑھ جاتی ہے فگر دیکھیں 9.7A ریل کی پٹرییاں ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ ریل بڑی تیز چلتی ہے ٹھیک ہے تو بڑا ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے ریل میں جو ہے چیزوں میں اب آپ دیکھیں کہ آپ جس طرح سے یہ ریل کی پٹری بڑی بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک پٹری تو بالکل سیدھی ہے لیکن دوسری پٹری جو ہے وہ یہ V شیپ یہ U شیپ میں آ گئی ہے اگر خدا نہ کہاستہ اس پہ سے ٹرین گزری تو بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت جانے جا سکتی ہیں یا ٹرین کو بہت نقصان ہو سکتا ہے اگر ٹرین کھالی ہوئی تو تو مالی اور جانی دونوں نقصان ہو جانا ہے کیونکہ آپ نے کبھی بھی ایسا ٹریک تو دیکھا ہوگا ٹھیک ہے لیکن کبھی بھی ایسا ٹریک تو نہیں دیکھا ہوگا ٹھیک ہے ایسا ٹریک تو نہیں دیکھا ہوگا یہ اسی طرح سے تھوڑا بنا ہوا ہے اگر اسے تھوڑا سور بہتر بنا دوں تو ایسے ہو جائے گا اب اگر خدا نہ کہاستہ اس ٹریک پہ سے ٹرین گزر جائے ٹھیک ہے اس ٹریک پہ سے ٹرین گزر جائے تو کیا ہوگا پٹری پہ سے ٹرین کو اتر جانا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہوا کیوں ترمال کا مطلب ہے ہیٹ کی وجہ سے چینچانا یعنی اس کو جو ہے وہ سن نے کیا کیا سن نے اس پہ انرجی دی سن سے ہمیں کیا ملی انرجی دیکھیں سن جو ہے وہ رینیبل سورس ہے اور انرجی ہمیں دیتا رہتا ہے کبھی کبھار اس کی انرجی جو ہے ہمیں نقصان بھی پہنچا دیتی ہے لیکن زیادہ تر فائدہ ہی رہتا ہے اب یہاں نقصان ہو سکتا ہے اس کی انرجی سے کہ اس میں ہیٹ ملی اس کو یہ مل گئی اچھا اب ترمال ایکسپینشن ہر ٹیمپریچر پہ نہیں ہوتا خاص ٹیمپریچر پہ ہو رہا ہوتا ہے اب کیا ہوا یہ مل گئی اب ترین آئے گی تو اس میں نقصان ہو جائے گا کیونکہ آپ کو میں نے ہیٹ کا اپر کونسپ دیا تھا تو یہاں بھی یہ ہیٹ نہیں کام کیا سارا کہ ہیٹ نے یہ ہیٹ سن سے آئی مولیکیولز کو ملی مولیکیولز میں وائبریشن بڑھی اور یہ جو پٹری تھی یہ پھیل گئی یا بڑھ گئی اچھا اب سردیوں میں کیا ہوتا ہے سردیوں میں یہی پٹریہ جو ہے نا وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ایسے چھوٹی نہیں ہوتی کہ ان کے درمان کے ڈسٹنس کم ہو جاتا ہے ایسے چھوٹی ہوتی ہیں کہ یہ جو اتنی لمبی ہوتی ہے نا یہ تھوڑی تھوڑی کم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی کم ہو جاتی ہیں اسی لیے اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے خاص کنڈیشن کی جاتی ہے پٹریوں میں اب آپ نے کیا پتا وہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو لیکن یہاں پر وہ چیز آپ کو بنا کر دکھائی جائے گی میں آپ کو آگے پڑھاؤں گا تو فگر دیکھیں آپ 9.7A میں اس میں تھرمل ایکسپینشن ہوئی ہے ٹھیک ہے اور 9.7B میں بھی کیا ہوا ہے آپ کے پاس تھرمل ایکسپینشن یعنی آپ نے دیکھیں برف باری ہوئی ہے تاروں پر برف باری ہوئی ہے تو تار کیا ہوا سکڑ گئے برف باری ہونے سے تار سکڑ گئے تو آپ کو پتا ہے جب بھی آپ کول کرتے ہیں کسی چیز کو تو مولیکیوز اور زیادہ ٹائٹ پیکٹ ہو جاتے ہیں یعنی اور وائیبریشن ان کی کم ہو جاتی ہے تو وہ سکڑ جاتے ہیں جگہ بن جاتی ہے اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے the expansion of substance on heating اس کو تھرمل ایکسپینشن ہے تو جب بھی آپ کسی چیز کو ہیٹ اپ کریں جیسے کہ یہ مارکر ہے اگر میں اسے ہیٹ اپ کروں تو یہ ابھی اتنا ہے ہیٹ کرنے پہ ہی تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے کھیچ کے اور بڑا ہو جائے گا کیوں کیونکہ مولیکیوز میں جو وائیبریشن ہے وہ بڑھ جائے گی تو اس میں جگہ اور بچ جائے گی ہمیں پھلانے کے لئے تو جب بھی آپ ہیٹ اپ کریں اور expansion آ جائے یعنی کوئی چیز کھچ کے بڑی ہو جائے تو یہ تھرمل ایکسپینشن کہلاتا ہے اچھا اب فگر بنا کے دیئے میں آپ کو تھرمل ایکسپینشن ہوئی ہوئی ہے اچھا expansion in railway track in summer تو summer یعنی اب summer والا summer نہیں کہ جنوری یا فروری والا بلکہ جون جولائی والا summer ٹھیک ہے بہت دادہ درمی پڑھ لی ہے اچھا آپ wire دیکھیں expansion in electric wire in summer اچھا یہ جو یہاں تو diagram جو بنائی ہوئی ہے وہ تو winter کے حساب سے بنائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں برف باری ہوئی ہوئی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برف باری نہیں ہے یہ تو اصل میں ہمارے پاس summer میں ہے summer میں تو برف باری نہیں ہوتی تو اسے آپ ایک کام کریں اسے جو ہے نا دیکھیں آپ تار کتنے لمبے لمبے ہو گئے ہیں کتنے زیادہ پھیل گئے ہیں تو یہ کیسے پھیلے کہ گرمی پڑی تار پہ اور تار میں جو ہے وہ جگہ بنی اور تار پھیل گئے کہ کیسے تھوڑا صحیح کریے گا ویسے تو یہ برف باری والی diagram لگ رہی ہے لیکن یہاں پر summer کی بات ہو رہی ہے expansion in bridge in summer اب expansion of solid اب آپ کو میں نے expansion کا بتا دیا کہ جب بھی آپ heat up کریں گے چیزوں کو تو وہ پھیلیں گی لیکن پھیلنا بھی دو طرقہ ہوگا اگر length میں increasement آ رہا ہے تو linear expansion ہوگا اور length width height تینوں میں increase آ رہا ہے تو یہ ہوگا مارے پاس volumetric expansion ٹھیک ہے تو اسے پڑھتے ہیں تھوڑا سا the molecules of solid materials vibrate at their mean position so when a solid is heated its molecule vibrate with greater amplitudes due to increase in their kinetic energy as a result the solid expands its length and volume تو وہی بات ہو رہی ہے جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی کہ جب آپ مطلب ایک rot ہے جو کہ normal temperature پر ہے فر ایکزمپل اسے rot consider کر لیں normal temperature پر تو molecule ہلکے ہلکے vibrate کر رہے ہوں گے اب اسے کسی میں نے heat پر رکھ دیا یہ میں نے heat پر رکھ دیا سمجھ لیں یہ heat ہے مار کر کے نیچے heat ہے ٹھیک ہے میں نے heat پر رکھ دیا تو اب اس کے جو molecules ہوں گے یہ heat جو ہے وہ ملتی رہے گی ہمارے پاس مار کر کے molecules کو ٹھیک ہے rot سمجھ لیجے rot بولا تھا یہ rot کے molecules کو اور rot کے molecules جو ہے وہ کیا ہوں گا heat لیں گے اور زیادہ vibrate کرنا شروع ہو جائیں گے ان کی amplitude of vibration جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو اس طرح سے جو ان کی جو ہے وہ kinetic energy بڑھے گی اور یہ پھیلیں گے اپنی جگہ سے بڑھے ہو جائیں گے کیونکہ جب کوئی چیز ٹکراتی رہتی ہے تو آپ دیکھتے نا ادھر گڑا بن جاتا یا وہ بڑھ جاتی ہے ویسے یہاں پر بھی ہوگا ٹھیک ہے تو expansion دو طرح کیوں گے linear expansion volumetric expansion سب سے پہلے linear expansion سمجھتے ہیں ٹھیک ہے linear expansion تو یہ جو میں نے آپ کو example دیتی یہ پوری linear expansion کی تھی کیوں کیونکہ صرف length میں increase ہوا تھا دیکھیں صرف length بڑھی تھی اور کچھ تو نہیں بڑھا تھا تو یہ expansion ہے volumetric linear expansion ہے اس کے بعد volumetric expansion سمجھاؤں اور numerical کروں گا the expansion in length of a solid object on heating is called linear expansion تو جب صرف length میں increase آئے تو اسے ہم کہتے ہیں linear expansion میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کے پاس rot تھی اس کا temperature تھا l1 اور temperature t1 آپ نے heat up کیا تو اس کا temperature ہو گیا l2 اور temperature length ہو گئی l2 temperature t2 تو change کتنا آیا temperature میں l2 کو minus l1 سے کر دیں تو یہ change بچ جائے گا اس میں سے اوپر والے کو منس کریں گے تو بچے گی اور اسی طرح temperature میں کتنا change آیا تو t2 میں t1 minus کر دیں تو temperature کا change آیا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی بات کی جا رہی ہے لیکن یہاں ایک اور important بات کی جا رہی ہے میں یہاں پر آخر لائن پڑھ رہا ہوں یعنی formula لائن it has been experimentally proved that is directly proportional to the original length and change in temperature therefore formula یہاں پر لکھوایا گیا ہے formula لکھوایا گیا ہے میں explain بھی کر دیتا ہوں ابھی ٹھیک ہے تو یہ constant ہے جسے تو اس کی پوری derivation ہوتی ہے جو کہ میں کروا سکتا تھا لیکن ادھر derivation ہے نہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ first year میں کیا یعنی کسی rot کو heat up کرا تو انہوں نے دیکھا کہ جتنی زیادہ آپ کے پاس length ہوگی initial length جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کے پاس کیا ہوگا اتنی زیادہ چینج آئے گی length میں یعنی آپ جتنی بڑی rot لوگے اتنی ہی زیادہ چینج آئے گی اور جتنی چھوٹی rot لوگے اتنی ہی کم چینج آئے گی یہاں پر میں نے l لکھا ہے لیکن l 1 l l l l l l l ーい ان آپ پتے آپ جتنا ہی زیادہ increase آئے گا اور آپ کو یہ پتہ جتنا temperature بڑھاؤ گے اتنا ہی زیادہ تو اس میں change آنا ہے نا یعنی جتنا change آئے گا temperature میں جتنا زیادہ change آئے گا temperature میں اتنا ہی زیادہ length میں change آئے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس linear expansion اچھا linear expansion میں ایک اور دبردست چیز ہے ہمارے پاس اس کا میں total formula لکھ دیتا ہوں یاد کر لیجئے گا یعنی مکمل formula یہ alpha ہے اچھا یہ alpha کیا ہے اب یہ alpha کیا نہیں چیتا گئی تو اسے بھی explain کر دیتا ہوں یہ alpha جو ہے نا آپ کے پاس ہے linear coefficients of linear expansion کیا ہے یہ ٹھیک ہے efficient coefficients of linear linear expansion ٹھیک ہے یہ constant ہے ہر material کے لئے الگ الگ ہوگا ٹھیک ہے نیچے آپ کو لکھتے بھی دیا بھائی یہ تو ابھی وہ نیچے جائیں گے تو پھر اس وقت discuss کریں گے ابھی اس کو یاد رکھئے گا کہ بس یہ constant ہے یہاں لکھ دیتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ constant ہے اس کی value ہر material کے لئے الگ ہوگی لیکن ایک material کے لئے same ہوگی یعنی iron کے لئے same رہے گی اگر steel لیں گے تو اس کے لئے اس کی value دوسری آئے گی ٹھیک ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر element کے لئے same ہے ایسا نہیں ہے ایک element کے لئے same رہے گا جیسے iron کوئی بھی لے لے آپ alpha کی value same آئے گی لیکن iron اور steel کے لئے الگ الگ آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ iron ایک الگ element ہے اور جو steel ہے وہ ایک الگ element ہے تو یہ constant ہے کیا ہے یہ constant ٹھیک ہے اس کی value same رہے گی اور اب سمجھتے ہیں volumetric expansion یعنی volume میں بڑھنا اضافہ ہونا ٹھیک ہے تو اس کو remove کر کے وہ لکھتا ہوں تو یہ بھی چیز same ہے student بلکل same ہے لیکن اس میں تین dimension میں change جاتا ہے یہ ہمیں لکھ دیتا ہوں پہلے یہاں لکھا ہے volumetric اس کی بھی ڈیریویشن جو ہے وہ آپ کو first year میں کرائی جائے گی یہاں صرف definition دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے پاس تو یہ ہوتا کیسے ہے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے the expansion in volume of a solid object on heating is called volume expansion تو جب آپ کسی box کو heat up کریں اور اس کے volume میں increase ہو جائے یہ آپ کے پاس volumetric expansion ہے 9.9 دیکھیں figure پہلے آپ کے پاس یہ box تھا ٹھیک ہے انہوں نے اس کے نیچے heat نہیں بنائی بھی لیکن میں بنا دیتا ہوں یہ box تھا ٹھیک ہے یہ heat up ہے heat کیا تو اب یہ box یہ بن گیا ٹھیک ہے اتنا بڑا ہو گیا box same ہے لیکن بس بڑا ہو گیا اب یہ box steel کا iron کا کسی کا بھی ہو سکتا ہے اس کا نہیں ہے گتے کا نہیں ہے گتے کا تو جل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنا آگیا اب اس کی جو ہے وہ length میں بھی change آیا پہلے length کم تھی پہلے length کتی تھی پہلے جو length تھی اسے l لکھ دیتے ہیں اور بعد میں جو length آئی وہ l slash آئی ٹھیک ہے چلیں اوپر ہی لکھ دیتے ہیں اس کی length نیچے ہی denote کر دیتا ہوں وہاں آپ confuse نہ ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی length ہے یہ اس کی length ہے اچھا اس کی height کتی تھی یعنی چوڑائی ٹھیک ہے تو اس کی جو چوڑائی تھی وہ تھی آپ کے پاس پہلے اتنی تھی اچھا ہے اس کی لمبائی ہو گئی چوڑائی ہو گئی ٹھیک ہے یہ اچھا ہی ہو گئی اب چوڑائی کتی تھی width ٹھیک ہے یہ ہو گئے ہمارے پاس length اور یہ ہو گئی ہمارے پاس اب وہ جو چوڑائی ہے وہ 3 dimensional ہی بنے گی ٹھیک ہے وہ یوں بنتی و یوں بنتی ٹھیک ہے یوں بنتی وہ width ٹھیک ہے وہ و لکھ دیتا ہوں میں width بنتی اس طرح بنتی اب یہ 2 dimensional ہی بنائے میں نے تو اس پر ویڈ بنانا تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن پھر بھی میں کوشش کر کے بنا دیتا ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے تو ویڈ جو بڑھتی اس کی وہ اس طرح بڑھتی اس طرح بڑھتی ٹھیک ہے ویڈ بھی اس کی ویڈ میں بھی اضافہ آگیا پہلے جو اس کی ویڈ تھی اتنی تھی ٹھیک ہے اب جو اس کی ویڈ آئی وہ اتنی آگئی بڑھ گئی ٹھیک ہے اضافہ ہو گیا بڑھ گئی ٹھیک ہے یہ اتنا آگیا ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ ہوا یہ اس کے ساتھ چینجز ہوئی ہائیڈ بھی بڑھ گئی لیند بھی بڑھ گئی لنبائی اوچائی چوڑائی یہ سب بڑھ گیا تو یہ تھا ہمارے پاس والیومیٹرک ایکسپینشن کے تینوں چیزوں میں چینجز آ جانا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اچھا اس میں بھی ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ بھی ٹیمپریچر پر سیم کنڈیشن ہے ٹھیک ہے فارمولا بھی اس کا تھوڑا سا سیم نہیں کہوں گا الگ ہے لیکن تھوڑا بہت ملتا چلتا ہے اچھا اس میں بھی وہ ہی ہے آپ کے پاس کہ پہلے جو ٹیمپریچر تھا وہ آپ کے پاس یہ تا ٹی ٹھیک ہے پھر جو ٹیمپریچر آیا آپ کے پاس وہ ٹی سلیش آیا ٹھیک ہے اور جو چینج آیا ٹیمپریچر کا وہ کتنا آیا وہ ڈیلٹا ٹی آیا یعنی ٹی سلیش مائنس ٹی ون ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ٹی یہ آپ کے پاس چینج آیا ٹیمپریچر کا اسی طرح سے جو وہ وولیم کا چینج اس طرح سے آیا ٹھیک ہے وی سلیش مائنس ٹی یہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر آپ کو لکھ کے دکھا ہے بہا انہوں نے یہاں پہ انہوں نے لکھ کے دکھا ہے بہا میں نے تھوڑا سا ایکسپلین زیادہ کر دیا ٹھیک ہے تو چینج ان ٹیمپریچر لکھا ہے چینج ان وولیم لکھا ہوا ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ایکسپلیمنٹلی یہ چیز پروف ہوئی ہے کہ جتنا زیادہ انیشل وولیم ہوگا چینج بھی وولیم میں اتنا ہی زیادہ آئے گا ٹھیک ہے جتنا زیادہ انیشل وولیم ہوگا چینج بھی اتنا آئے گا اور جتنا ٹیمپریچر میں چینج آئے گا اتنا ہی زیادہ وولیم میں چینج آئے گا فرمولا بنتا ہے ڈلٹا وی کانسٹین ٹھیک ہے constant یہاں پر ایک خاص لگے گا پیچھے الگ تھا یہاں constant الگ آئے گا ٹھیک ہے تو v delta t تو delta t دونوں مسئلہ میں اچھا یہاں پر جو constant آئے گا وہ آپ کے پاس آئے گا بیٹا constant کیا آئے گا بیٹا اچھا یہ بیٹا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ ہوتا ہے co-efficient of volumetric expansion اس constant کو کہتے ہیں ہم co-efficient یہ c آئے گا ٹھیک ہے co-efficient of volumetric e x x pan expansion ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس الگ آئے گا اس کو میں تھوڑا سا بہتر لکھ دیتا ہوں یہ آپ کے لئے ہو گیا تو یہ آپ کے پاس جو ہے اس طرح آئے گا اور یہاں پر یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ ہر الگ الگ element کے لئے جو ہے وہ الگ الگ ہوگا یہ ہر الگ الگ element کے لئے الگ الگ ہوگا یعنی کچھ element کے لئے الگ ہوگا یعنی اگر آپ کے پاس iron کا box ہے نا تو اس کے لئے یہ جو بیٹا کی value الگ ہوگی اور steel جو box کے لئے الگ ہوگی لیکن تمام iron کے box کے لئے سیم ہوگی جو بھی iron کا box اور جس بھی shape کا ہوں اس کے لئے یہ بیٹا کی value سیم آئے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پر فارمولا ہوگی ہے یہ یاد رکھئے گا جو ہے numerical میں استعمال ہوگا اچھا ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی یہ linear اور volume کے درمیان جو ہے وہ تھوڑا سا فرق کر آئے انہوں نے اس لینیر ایکسپنشن اکر ان ون ڈائمینشن لینیر ایکسپنشن میں صرف لیند بڑھتی ہے ٹھیک ہے ویر ایس وولیوم ایکسپنشن یا وولیومیٹرک ایکسپنشن اکر ان 3 ڈائمینشن تو وولیومیٹرک ایکسپنشن میں تین چیزیں بڑھ رہی ہو لیند، ہائیڈ، ویٹ تین چیزیں بڑھتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے آپ کے پاس جو یہ بیٹا ہوتا ہے یہ 3 ڈائمز ہوتا ہے ایلفہ کے تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ہنس کوئیفیشن او وولیومیٹرک ایکسپنشن بیٹا اس 3 ڈائمز دین کوئیفیشن او لینیر ایکسپنشن تو ویسے تو یہ اس کی ڈائریویشن ہوتی ہے مکمل جو کہ میں کروا سکتا تھا لیکن یہاں نہیں دی بھی تو نہیں کروا رہا ہوں ٹھیک ہے زافی چیز ہو جائے گی اور جب دی بھی نہیں ہے تو آئے گی بھی نہیں ٹھیک ہے یہ 9.4 ہے یہ 9.3 ہے جب اس کے نمیریگل بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں گناہ دوں گا ٹھیک ہے تو یہ 9.4 9.3 کہ یعنی اس میں جو اگر اس کو 3 گناہ بڑھائیں گے تو یہ 1 گناہ بڑھے گا یعنی اس میں 3 گناہ اضاف آیا گا تو اس میں 1 گناہ اضاف آ رہا ہو ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں مختلف سبسٹنس کے لئے کوئیفیشنٹس کوئیفیشنٹس ایکسپینشن پر ڈگری سینٹیگریٹ الگ الگ ہے ٹھیک ہے تو 25 ملٹی پلیٹ 10 g پاور منس 6 اور اسی طریقے سے باقیوں کے لئے بھی لکھا ہوا ہے ایلومینیوم براس اور بریز برک کوپر کوپر یعنی جو کوپر کی وائر ہوتی ہیں گلاس اور گلاس پلیٹ اور گلاس ٹائر اچھا اب یہ استعمال کہا ہوتا ہے دیکھیں ہر چیز کا کچھ نہ کچھ استعمال ہے جو کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تو یہ جو ہم نے پڑا لینئر ایکسپینشن اور کوئیفیشنٹس اف لینئر ایکسپینشن یہ تھرمل ایکسپینشن اور وولیومیٹرک ایکسپینشن لینئر ایکسپینشن یہ استعمال کہا ہوتا ہے تو اس کی استعمال نیچے بتائی بھی ہے تو چلیں اس کو ریموو کرتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں یعنی استعمال کیا ہے اور کوئنسی کونسی اس کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں اپلیکیشن اپلیکیشن کا مطلب استعمال ٹھیک ہے یہاں پر اپلیکیشن سے مراد وہ والی نہیں جو پرنٹیپل کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یاد رکھیے گا اپلیکیشن اور کوئنسی کونسی اب تھرمل اکسپینشن آف سولیڈ اس یسپل ان سم سیٹیویشن آف ڈیلی لائف ان ان مور سیٹیویشن ایٹس کرییٹ پرولم تو ویسے تو اس سے اکثر نقصان ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر یہ کی جاریے بات لیکن اس کا فائدے بہت ہے اب کیسے اب یہ آپ کو بائیو میٹیلک تھرمو تھرمو سٹیٹ آپ کو اس سے پتہ چلے گا یا بائی متیلک تھرمو سٹیٹ بائی میٹل تھرمو سٹیٹ لکھائیں تو بائی میٹل تھرمو سٹیٹ دیکھیں کہاں یوز ہوتا ہے بائی متیلک تھرمو تھرمو سٹیٹ is used to control temperature of oven, iron, water heater, refrigerator air conditioner and so on it is designed to bank when it becomes hot آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی ہو یا ہیٹر ہو یا اسی طرح سے اور بھی چیزیں جو گرم ہوتی ہیں یا جو تھنڈی کرتی ہیں کمروں کو ان میں یہ لگایا جاتا ہے کام کس طرح ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں figure دیکھیں 9.10 تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب جو electricity ہے یا جو temperature ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے کمرے کا یا اس طریقے کو لے لیتا ہے اس طریقے ہے اس کا جو temperature زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ جو rot ہے یہ band ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا آپ کو پتا ہے linear thermal یا linear expansion ہے وہ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ band ہو جاتی ہے اس کے band ہو جانے سے کیا ہوتا ہے کہ current جو ہے وہ رک جاتا ہے current flow نہیں کرتا پھر اور circuit break ہو جاتا ہے circuit جو ہے وہ open ہو جاتا ہے تو جس سے current نہیں آتا تو temperature کچھ دیر بعد خود ہی کم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ جب temperature کم ہو جاتا ہے تو یہ دوبارہ جڑ جاتی ہے current کے ساتھ اور circuit open ہو جاتا ہے اور current ملنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ کام کرتا ہے یعنی کہ جیسی temperature زیادہ ہو گیا تو یہ rot مڑ گئی ٹھیک ہے اور جیسی temperature کم ہو گیا تو یہ واپس contact میں آ گئی تار کے ساتھ یہ دوسرا تار ہے ٹھیک ہے تار ہے یہ تار بنا دیا اس کے ساتھ contact میں آ گئی اور آپ کو دوبارہ جو ہے وہ current ملنے لگ گیا اور temperature دوبارہ بڑھنے لگ گیا تو ایک خاص قسم کا temperature بنانے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے اچھا اب rivit آپ نے دیکھے ہوں گے سکرو ہوتے ہیں دو قسم کے سکرو ہوتے ہیں مطلب کشتیوں میں یہ لگائے جاتا ہے اس طرح کے سکرو ہوتے ہیں یہ اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کا یہ سکرو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا تو جب یہ کسی plate میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں پر جا کرنا یہ ایسے بن جاتا ہے یعنی اس کو گرم کر کے کسی plate میں لگائے جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سمجھ لیجئے کسی plate میں لگا دیا میں اسے ٹھیک ہے یہ پھر جب اس میں لگ جاتا ہے اس فارم میں آ جاتا ہے یہ گول گول سا ہو جاتا ہے آپ یہ جو ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں 9.11 تو یہ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پاس اور اس چلے سے جو تھوڑا سا ڈسکس بھی کر لیتا ہے rivet are used in ship building ship building یعنی ship بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے and other industries to join metal plates تو دو metal plate کو آپس میں رکھ کر اسے ٹھوکا جاتا ہے اور پھر جب یہ تھنڈا ہو جاتا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ گرم کرا جاتا ہے اسے اور پھر اسے مارا جاتا ہے مطلب تھنڈا ہوتا ہے اسے تھوکا جاتا ہے پھر جب یہ گرم ہو جاتا ہے تو یہ پھیل جاتا ہے خودی اور پھر اچھی طریقے سے یہ plates کو پکڑ لیتا ہے اچھا اسی طرح سے یہ آپ کو tire نظر آ رہا ہوگا یہ جو ہے وہ بیل گاڑی کا گھوڑا گاڑی کا tire ہے اس کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ steel کی بار چڑھاتے ہیں یہ steel کا جو یہ آپ کے پاس اور جب وہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ سکڑ جاتا ہے اچھا کار کے ریڈیٹر میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ پانی ہنجن جو ہے وہ زیادہ گرم نہ ہو اچھا اب مرکری ان تھرمومیٹر تھرمومیٹر میں کیسے ہوتا ہے دیکھیں یہ تھرمومیٹر ہے آپ کے پاس فور اگزیمپل یہ میں ایک تھرمومیٹر بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تھرمومیٹر بنا دیا چلیں اس کی نوک بھی بنا دیتا ہے تو یہ تھرمومیٹر ہے اس کے اندر مرکری بھری بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے مرکری آپ کو پتا ہے مرکری آپ کے پاس ایک لیکوڈ میٹل ہے تو جب یہ گرم ہوتا ہے مرکری تو کیا ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر جب اس کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے اس تھرمومیٹر کا اس کو کسی گرم چیز میں دالتے ہیں تو یہ مرکری جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے اتنی تھی نا اب اتنی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اضافہ آ جاتا ہے تو ہمیں پھر ریڈنگ مل جاتی ہے کہ کتنا جو ہے وہ گرم ہے کوئی بھی چیز اچھا اب ریلوے ٹریک میں کیا ہوتا ہے کہ ریلوے ٹریک میں نا تھوڑی سی جگہ چھوڑی جاتی ہے اب کیوں وہ دیکھتے ہیں میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ اتنا زیادہ پھیل ہے نہیں اسی لئے تھوڑی جگہ چھوڑ دیتا ہے اب وہ دیکھیں کیوں سے دیکھیں دیکھیں جب ٹریک بنائے جاتے ہیں تھوڑی سی جگہ ٹریک کے بیچ میں چھوڑ دی جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ جب یہ گرم ہونا تو ایک دوسرے سے آ کر مل جائے اور سیفلی تھرمل ایکسپنشن ہو جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے گرم ہونے کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے وہ پھیلیں گے تو ایسے ہو جائے اسی لیے یہ گیپ چھوڑے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کے بعد میں خود بھڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا نیچے جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ ریل این اپیرنٹ ایکسپنشن آف لیکویڈ تو لیکویڈ میں بھی یہی جو ہے وہ سلائیت ہے یہ بھی پھیلتا ہے اور مختلف چیزیں گرم کرنے پر پھیلتی ہیں تو یہ پوری چیزیں یہاں پر بتا ہی جا رہی ہیں اب اس کا ایک چھوٹا سا نومیریکل ہے اس کو کر لیتا ہے تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس نومیریکل کو کرتے ہیں تو نومیریکل دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس ورک ایکزمپل ون ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھ لیں گی ون ڈیٹا کیا دیا ہوا ہے ورک ایکزمپل 3 ہے اس میں صرف تین ہی نومیریکل دے اس شپٹر میں تو کہا جا رہا ہے کہ کوپر روٹ 15 میٹر لانگ اس ہیٹیٹ ایک کوپر روٹ ہے 15 میٹر لمبی ہے یعنی اس کا جو انیشل لیند ہے وہ 15 دیا ہوا ہے آپ کو ہیٹ کننے سے پہلے جو اس کی لیند تھی وہ 15 میٹر تھی اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے as so that its temperature change from اور اس کی temperature میں change آتا ہے temperature میں کیا آتا ہے change آتا ہے تو انیشل temperature یعنی تی جو تھا اس کے پاس 30 celsius تھا اور جو change جو final temperature ہوا وہ 85 ہو گیا یعنی جب اسے ہیٹ نہیں کیا تھا تو temperature تھا 30 اور جب اسے ہیٹ کیا تو temperature ہو گیا 85 degree celsius دیکھے ڈگری کا سائن find the change in length تو change کتنا ہے length میں یہ find کرنا ہے تو to find کیا کرنا ہے آپ نے length میں کتنا change آیا ٹھیک ہے اور آپ کو جو the coefficients of linear expansion of copper is coefficient دیا ہوا ہے کتنا یعنی alpha دیا ہوا ہے آپ کو 1 7 multiply 10 raised to power 16 یہ دے دیا اس کا unit بھی ہے kelvin inverse celsius inverse ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے ہم نے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے جو ہے ہم نے solution لکھنا ہوگا پہلے میں نے ایک numerical کریا تو اس میں یہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ change نکالتے ہیں تو difference سیم آتا ہے چاہے kelvin میں نکالیں celsius میں nکالیں fahrenheit میں نکالیں یعنی پہلے میں 30 celsius کو kelvin میں لے جاؤں پھر 85 celsius کو kelvin میں لے جاؤں اور پھر دونوں کا change نکالوں تو وہ سیم آئے گا ٹھیک ہے تو اس لئے میں direct change نکالوں گا formula یہ لگنا ہے ٹھیک ہے formula یہ لگنا ہے آپ کے پاس اس کو تھوڑا سا بہتر بنا لیتے ہیں اس formula لے کو alpha l delta t لیکن آپ کے پاس delta t تو ہے نہیں پہلے 4 delta t نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو delta t آپ کے پاس کتنا آ جائے گا t slash minus t تو 85 minus 80 ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس یہ آگیا کتنا یہ ہمارے پاس آگیا 55 55 celsius ٹھیک ہے تو اگر celsius میں ہی رکھنا kelvin میں نہیں رکھنا لیکن اگر kelvin میں نکالیں گے نکالیں گے 55 ہی آگا کیونکہ change same آئے گا ٹھیک ہے تو اب values put کر جاتے ہیں اندر delta l 4 delta n ٹھیک ہے میں لکھتے دیل l اس کو رب کر دیتا delta l تو اس کو تھوڑا سمجھ صحیح کر دیتا ہم پھر اس کو آگے کرتے ہیں یہ آگیا ہمارا delta l اور یہ آگیا ہمارے پاس alpha کتنا دیا 17 multiply 10 to power 6 اچھا اب ہمیں l کتنا دیا 15 اب ہمیں temperature آگیا 55 ہم تینوں کو ہم multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آجائے گا جو کہ بن رہا ہو گا 0.014 meter ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہ آگیا ٹھیک ہے اب چاہے تو آپ اس میں یہ بھی پتا کر سکتے کہ final length equal to l slash minus l ٹھیک ہے لیکن ہمیں صرف change مانگا تو ہم نے change نکل کے دیا تو یہاں پر ہمارا answer آگیا ٹھیک ہے اس کا answer بالکل صحیح آرہا ہمارا یہ میں اس کا answer لکھتی ہے ٹھیک ہے تو آئے hope آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تمام چیز میں سمجھ دی میٹر کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ length ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اس کی exercise کریں گے اگلی ویڈیو میں تو یہاں پر میں آپ بتا دوں کہ گروپ میٹ ہونا چاہے تو ہو سکتے فیس جو ہے آپ سال میں ایک ہی بار دینی ہے جس میں نوٹس لیکچر گیس پیپر موڈل پیپر خوش سکتے فائف یر بھی دے دوں گا ٹھیک ہے اور تیس سیشن اور ویڈیو تیکچر کے لنک اور دوسری چیز آپ مل جائے کریں گی اور یہ سال میں ایک ہی بار دینی فیس ٹھیک ہے ار میں ہر مہینے نہیں دینی اچھا نوٹس جو انگلیش کے بن گئے ہے ہندڈ اپیس اس کی فیس رکھی ہے فیزکس کے بن گئے ہے اس کی بھی ہندڈ اپیس رکھی ہے اسلامیت کے بن گئے ہے اس کی بھی ہندی اپیس رکھی ہے اور اردو کے بن گئے ٹھیک ہے پاکی بن جائیں گے تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا اگر ایک ایک نوٹس فیس بھی ٹائم اس میں لگتا تھا تو میرا بھی جو ایک روٹین بن گئی تھی فیزکس کرانے کی تو اب جب یہ بک کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں پر تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل چھوڑ دوں گا کچھ نہ کچھ پھر بھی کرواتا رہوں گا تاکہ آپ کا ریویجن بھی وہ بات سمجھ میں آتی رہے آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کر دیجئے گا اور ایک بار ہو سکے تو ضرور شیئر کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا ویڈیو کو اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ فیزکس سمجھ میں آئی کس طرح سے کہ جو میں نے آپ کو پڑھایا کہ ٹھیک ہے مطلب کیسی سمجھ میں آئی کتنا جو ہے آپ کو اس سے فائدہ رہا تھینکس پر وچنگ اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا